آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جو کہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ سب پر بھاری ہیں اور انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا بیان دیا انہوں نے کہا ہے جناب ابھی تو میں لاہور میں ہی آیا ہی ہوں ابھی تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا میں کیسے کیسے برج پلٹتا ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے ان سیلیکٹرز پر تنس کے تیر چلائے اور کہا تم لوگوں نے ملک میں تجربات کر کر کے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آؤ ہماری مدد کرو اب ہمارا جواب بھی سن لو پہلے تم اس کو چھٹی کراؤ اب یہاں ان کا واضح اشارہ پیٹی آئی کی حکومت کی طرف ہم نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی پاکستان کے مسائل سے ہم واقف ہیں اور ہم ہی ہیں جو مسائل کا حل کر سکتے ہیں لوگوں کے چولے بجھ رہے ہیں لوگ اس سسٹم سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں کہ زہداری صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ نواب شاہ کے دورے پر عوام انڈے نہ مارے ملک پر پہلے کرزے تیس بلین ڈالر تھے اب اس حکومت نے تیس ساٹھ بلین ڈالر تک پہنچا دی ہیں مسلم لیگ نون کی ریعلمہ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان عوام کی جان چھوڑ دیں جو تھوڑی سی عزت بچی ہے وہ بچا کر چلے جائیں مریم یہ بھی کہا اب کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہ ہوگا میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے ہیلبرٹ پہن کر جائیں رانہ شمین کے حوالے سے بیان حلفی جو توہین عدالت کے زمن میں چل رہے تھی جو پروشیڈنگز ریمارکس دیئے اور بڑی اہم ریمارکس تھے کہ یہ توہینی عدالت نہیں بلکہ اوپن انکوائری ہے لیکن یہ کیس عدلیہ کے گلے میں فسی ہوئی وہ ہڈی ہے جس سے نگلنا بھی محال نظر آتا ہے اور اسے اگل دینے سے ساخ ریزہ ریزہ ہو جانے کا خدشہ ہے السلام علیکم اور امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جناب میں اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں آج کی خبروں کے ساتھ آج کی خبروں کا آغاز ہم کرتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں جو کہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ سب بھاری ہیں اور انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا بیان دیا انہوں نے کہا ہے جناب ابھی تو میں لاہور میں ہی آیا ہی ہوں ابھی تو آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا میں کیسے کیسے برج پلٹتا ہوں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ذرا سب بھی پولٹکس سے جو ہے وہ شغف رکھتے ہیں تو عاصف علی زرداری صاحب نے کیا مزید باتیں کی اور کیا کیا مزید ان کے بیانات تھے ہم جانتے ہیں عامر صاحب آپ سے thank you so much for joining sir عاصف زرداری صاحب بہت confident ہے کیا وجہ ہے جی شاہ صاحب سابق صدر پاکستان پاکستان پیرز پالٹک کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری صاحب نے کل نواب شاہ سندھ کا دورہ کرتے ہوئے پرز پالٹک کے وہاں سندھ کی ایمپی ہے تارک مسود ان کے زہرانے پہ جو ایک سیاسی تقریب ہی تھی پہ ملکی مسائل پر گفتگو کی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے ان سیلیکٹرز پر تنس کے تیر چلائے اور کہا تم لوگوں نے ملک میں تجربات کر کر کے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے اب حالت یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آؤ ہماری مدد کرو اب ہمارا جواب بھی سن لو پہلے تم اس کو چھٹی کراؤ اب یہاں ان کا واضح اشارہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف تھا جو انہی قوتوں کا شاہکار ہے شاکسانہ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر آ کر ہم سے بات کرو ہم نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی پاکستان کے مسائل سے ہم واقف ہیں اور ہم ہی ہیں جو مسائل کا حل کر سکتے ہیں ملک پر کرزوں کا بوجھ دگنا ہو گیا ہے لوگوں کے چولے بجھ رہے ہیں لوگ اس سسٹم سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں کہ زہداری صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ نواب شاہ کے دورے پر عوام انڈے نہ ماریں زہداری صاحب نے کہا کہ میں نے اساملی میں پہلے دن کہا تھا اب چون چون کا مربع اب مزید نہیں چل سکے گا اب جب یہ لوگ چلنے سے کاثر ہیں تو کہتے ہیں آؤ ہماری مدد کہو یاد رکھیں جب بھی ملک پر کوئی مسئل بتاتی ہے تو بیوز پارلٹی نے ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا تو زہداری صاحب نے جب ایک سپر پاور غالب اور ان کا اشارہ شاید امریکہ کی طرف تھا کہ ذکر کیا اور انہیں کہا کہ اس سپر پاور نے مجھے کہا کہ تم سپر پاور صدر ہو تو میں نے اس کے بعد تین ماہ کے عرصے میں اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دیئے تھے اس وقت جو ڈالنر کی قیمت ہے وہ ایک سو اسی سے تجاوز کر چکی ہے اور دو سو تک پہنچنے دیا گیا ہے انہیں کچھ نہیں معلوم کہ سسٹم کو کیسے چلانا ہے ملک پر پہلے کرزے تیس بلین ڈالر تھے اب اس حکومت نے تیس ساٹھ بلین ڈالر تک پہنچا دی ہیں پرویز مشرف کے دور میں چینی اور آٹا کا بہران بہران پیدا ہوا چینی اور آٹا امپورٹ کیا جانے لگا تو ہم نے اقتدار میں آ کر اس بہران پر قابو پا لیا اور بہتر پالیسز سے وہی اجناس پھر ہم ایکسپورٹ کرنے پر قادر ہو گئے تھے تو آصف علی زہداری صاحب نے مزید کہا کہ زندگی موت کا بھروسہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبر تک امان دے عوامی ووٹ پر میرا ہمارا حق ہے عوامی طاقت کے سامنے کوئی بھی آئے گا خواہ وہ میر ہو سردار ہو یا پیر ہو سب یاد رکھے کہ آنے والا وقت پیس پالٹیکہ ہے محترمہ بنظیر بھٹو کے حوالے سے انہوں نے ایک ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بی بی صاحبہ تو میرے خیالوں میں میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ تصورات میں مجھ سے بات کرتی ہیں بی بی نے سیاست کو نہیں بلکہ ملک کی سیاست نے بی بی کو چوز کیا تھا بہرحل شاہ صاحب اس گفتگو سے ان کی خصاف نظر آ رہا تھا کہ جن باتوں کی انہوں نے نشان دے ہی کہ وہ قوت عو ان سے مددگار ہیں مدد کی طلبگار ہیں اور اس میں پھر ہمیں سچائی بھی نظر آتی ہے اور اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ عوام کے خلاف سادشیں کرنوں والوں نے ہمیشہ اپنے قاسا لے سیاسی قڑر تیار کیا اور انہی کی تباہ کاریوں کے تلخ نتائج عوام کو بھگتنے پڑے سیدھی سی بات ہے اس میں کہنے میں کوئی باق نہیں کہ فوج کے تل چند تالے آزماؤں نے پاکستان پر نلائق نتجربہ کار سیاسی قڑر مستلط کیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ جو شخص اپنی جماعت چلانے سے قاسر تھا اس سے ملک خاک چلے گا بہرحال فوج کو اب ضرورت تیسمر کی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اور کہ فوج کو اپنی اس پوزیشن پر واپس چلے جانا چاہیے اور اس ملک اور عوام کی تقدیر و فلاہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اب ملک شاید کسی مزید تجربے کا متعمل نہ ہو پائے گا جی جناب سر اگر آصف زرداری صاحب ان قوتوں کی بات سنتے ہیں ان قوتوں کی بات مانتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی انہی قوتوں کی آشیرباد حاصل کر کے حکومت میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آصف زرداری صاحب ہمیشہ جیسا کہہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے تو ان کی اس بیان سے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بنتے جا رہے ہیں یہ ایک آپ نے جو بات کہی ہے وہ یقینی ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ چپتا ہوا وہ ریزرویشنز ہیں جس پہ ہمیں اظہار کرنا چاہیے اور خاص طور پاکستان پیز پارٹی کے ان کارکنان کو جو صاحب فکر و نظر بھی ہیں باشعور بھی ہیں انہیں یہ سوال ضرور کرنا چاہیے اپنی قیادت سے کہ اگر ہم اپنے لئے راستہ کا ایک ریائت مانگ رہے ہیں یا ان سے راستہ مانگ رہے ہیں تو انہی قوتوں سے مانگ رہے ہیں جن قوتوں نے اس پاکستان پر پاکستان کی عوام پر اندھیروں کو مسلط کیا تو پھر اگر یہی راستہ انہوں نے ہمیں کنڈیشنل دینا ہے تو پھر اس جمہوریت کا اس آنے والے وقت کا کیا ہوگا عوام کا کیا ہوگا جی جی بلکل سر عاصف زرداری صاحب تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ساتھ میں عمران خان صاحب کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کے پی میں ریسنٹلی اور خیبر پختونخواہ کے جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا فرسٹ فیس تھا اس کے اندر بہت بری طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وزیراعظم صاحب اپنی ٹویٹ میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یہ برے کینڈیڈیٹس کی سیلیکشن کا نتیجہ ہے اور اب سے وہ خود اس کو اس پورے پروسس کو دیکھیں گے تو میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو سیکنڈ فیس کے الیکشن ہے ان کو ڈیلے کر کے کینڈیڈیٹس کو چینج کیا جائے گا آپ کے خیال میں اور دوسری بات یہ کہ وزیراعظم لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں کس حد تک دخل اندازی کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کی پہلے والے سوال پہ آؤں گا کہ وزیراعظم صاحب نے آج صبح خیبر پختونخواہ میں منرقد ہونے والے بلدیتی انتخابات میں پی ٹی اے کی شکست فاش پر ٹویٹ کیا جس پہ پورے پاکستان پہ اس پہ بیعث شروع ہو گئی کہ تحریکے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ کے الیکشن کے پہلے مرلے پر غلطیاں کی اور خمیہ ذہب ہکتا انہوں نے اس شکست کو امیدواروں کا غلط انتخاب قرار دیا کہا کہ دوسرے مرحلے میں وہ تحریکی حکمت عملی کی برہ راست دکرانی کریں گے اور اس سے تحریک انصاف مزید قوت بن کر ابرے گی اور پھر اس پیو پر دوسری لیڈرشپ نے بھی فوراں اس کا جواب دینا شروع کر دیا مسلم لیگ نون کی ریلما مریم نواز نے کہا کہ عمران خان عوام کی جان چھوڑ دیں جو تھوڑی سی عزت بچی ہے وہ بچا کر چلے جائیں مریم نے یہ بھی کہا اب کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہ ہوگا میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے ہیلمٹ پہن کر جائیں کیونکہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ رسوائی کا نشان ہے یہ انتخاب حکومت ایک کے بعد ایک زمدہ انتخابات ہارتی جا رہی ہے لاہور میں تو یہ عوام کا سامعہ کرنے کے قابل نہیں کوئی تھوڑی سی غیرت ہو تو خدا حافظ کار کر چلے جائے عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیس کر رکھ دیا گیا ہے لوگ کی زندگیوں کو عذاب میں ڈال دیا گیا ہے تو اسی طرح پھر مولنا فضل الرمان نے بھی کل بات کی کہ خیبر پر ختونخواہ کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے ثابت ہو گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چھرایا گیا وہ دھاندلی زدہ انتخابات تھا اور اگلے سال انتخابات کے حوالے سے ہمیں پر امید ہونا چاہیے اور 23 مارچ کے مارچ کے لیے تیاریاں وہ کر رہے ہیں اور کارکون ان کی سطح پر تیاریاں اور رابطے جا رہی ہیں اب دیکھئے شاہ صاحب ملاحظہ کریں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بیان کا جو اپنے نلائق اور نقام طرز حکومت کو مدرع الزام ٹھرانے کی بجائے بڑی لٹھائی کا مظہرہ کر رہے ہیں کہ اس شکست کی وجہ غلط امیدواروں کی سیلیکشن تھی وگر نہ جیت تو ان کا یقینی حق تھا ان کو ملنا تھا اب اس پر کیا تفسرہ کیا جائے اس سے تو بہتر ان کا وہ نلائق بوزرائی ہیں جو اپنی شکست کی وجہ سے تو یہ وجہ مہنگائی کو قرار دے رہے ہیں محصوف اب بھی اگر یہی سمجھتے ہیں کہ ہینڈسم وزیراعظم جس کی کلر سمائل اپنی مسکراہت سے لوگوں کو مار سکتے ہیں تو انہیں اپنے علاج کسی اچھے سیکیٹریسٹ چکرانا چاہیے کیونکہ وہ جو رکھتے تھے درد دوائے دل دکان اپنی بڑھا گئے سیلیکٹرز کو جتنی گالیاں پڑھ چکے ہیں اب ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس حکومت کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیں اور میرا یہ خیال ہے ہاتھ کھینچ بھی لیا ہے انہوں نے اور دوسری اب آتے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں ان کو وہاں کی جسوبائی حکومتیں ہیں یہ ان کے لئے کوئی آبسٹیکلز نہ کریں ان کے لئے مسائل نہ کریں ان کے پاس جو مین اختیار ہے وہ ہے کہ وہ فنڈس کو آگے نہیں ان کو منتقل کریں گے جو میکسیمم ان کے پاس ہتھیار ہے جس کو ویپن کے طور پر یہ استعمال صوبائی حکومتیں کرتی ہیں تو یقین ہی اس کا خدشہ پیش نظر ہے اور یہ رہے گا لیکن اب ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا اگر ان کی لیڈرشپ نے عوام میں رہنا ہے تو ایسی حرکت کرنے سے پہلے وہ دس بار سوچیں گے اب ان کی حکومت کا عرصہ کتنا رہ گیا اگر چلیں اگلے سال مولانا فضل اور احمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے لئے ان پر امید ہونا چاہیے چلو اگلے سال نہیں دوہزار تئیس میں تو یقین ہی یہ الیکشن ہوں گے تو کس موں سے وہ عوام کا آپ سامنا کریں گے تو اگر ایسی ہماکت یہ کر بھی دیں ان کے لئے رکاوٹیں کھڑی کر بھی دیں تو پھر مسائل ان کے لئے اپنے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور عوام پھر ان سے جو بچی کچی عزت ہے جو مجموعی طور پر ان اٹھارہ یا سترہ عزلہ میں دو لاکھ کے قریب لگ بھگ انہوں نے ٹوٹل ووٹ لیے ہیں تو ان کی پھر یہ بھی ووٹ نہ مل پائیں گے ان کی مزید زمانتیں ضبط ہوں گی اور یہ موں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے جی جی سر اب ہم جلتے ہیں سر آج کی تیسری خبر کی طرف رانہ شمیم صاحب کی ہیرنگ تھی ان کا افیڈیویٹ ریسیو ہو چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے اب جو ہے ان کی پریلیمنری جو ہیرنگ ہے وہ ہوگی اٹھائیس دسمبر کو تو اس کے بارے میں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے کیارے مارکس تھے کیونکہ جو نیوز ہیں ان کے اندر تو کافی باتیں ہیں تو آپ ذرا اس کا خلاصہ اور ڈیٹیلز ذرا سی بیان کیجئے پلیز جی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رانہ شمیم کی حوالے سے بیانی حلفی جو توہینی عدالت کے زمن میں چل رہے تھی جو پروسیڈنگز ریمارکس دیئے اور بڑی اہم ریمارکس تھے کہ یہ توہینی عدالت نہیں بلکہ اوپر انکوائری ہے عدالت کو تنقیز سے گھبرات نہیں تین سال بعد ایک بیانی حلفیہ دے کر عدلیہ کی ساق پر سوال اٹھایا گیا ہے اور لوگوں میں تاثر دیا گیا ہے کہ ججز کمپرومائز ہے اور آئین کے آرٹیکل کے بنیادی حقوق سے کیونکہ عدالت کے معاملات جڑے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر یہ قدغن لگانا ہے اور انہیں یہ کہا کہ ابھی ہم نے فرد جرم آئیت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور اخبار میں شائع ہونا سانوی ہے اور چیف جسٹس نے کیس کی سماعت اٹھائیس دسمبر تک ملتبی کرتی شاہ جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیس عدلیہ کے گلے میں پھسی ہوئی وہ ہڈی ہے جسے نگلنا بھی محال نظر آتا ہے اور اسے اگل دینے سے ساخ ریزہ ریزہ ہو جانے کا خدشہ ہے ارحال پاکستان کا عدالتی نظام جس پر انٹرنیشنل سطح پر سوالات سب کیے گئے اور ایک ری قیم کی گئی اور اس کی ساخ کا یہ عالم کہ ملک میں پولیس کے بعد دوسرا بڑا بد انوان اور خائن عدارہ ہے کس کس مقدمات اور ایشوز پر عدالت صفائیہ پیش کرے گی تہتر سال کی اس کتاب کے ہر صفحے پر ایک بھیانک داستان رقم ہے جہاں فوجی آمروں کے اشاروں پر ضمیر گر بھی رکھ دیا گیا جہاں آمریت کے گھٹا ٹوپ ادھیروں میں اضافہ کیا گیا عدلیہ نے ہمیشہ عوامی مفادات پر آمریتوں کے آمروں کے ساتھ شرم لاک سمجھوتے کیے جہاں پی سیو کے تحت حلف لیے گئے اپنے نوکریوں کے عوض مارشلاللہوں کو قانونی اور آئینی سند دی گئی کم از کم اس بار یہ گیند اب عدلیہ کی کوٹ پہ ہے عدلیہ اپنے آزادانہ فیصلے کرنا شروع کر دے اور ان کرداروں کو یقینی بے نقاب کر دے جو ماضی میں عدل و انصاف کے نام پر ایک کالا دھبا دے ایک کلنگ تھے تو یقینی آج بھی عدلیہ کا وقار اعتماد بحال ہو سکتا ہے جی جناب اس کو دیکھنا پڑے گا نہ صرف اسلامباد ہائی کورٹ کو بلکہ ملک کی تمام ہائی کورٹس سپریم کورٹس کو خاص طور سے اور لوکل کورٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ نظام انصاف کا جو نظام ہے اس کو کس طریقے سے لوگوں تک آسان طریقے سے پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی خبر جو ہے اس کا اس پوڈکاست کا اختتام کرتے ہیں اس پروگرام کا اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو ہمیں آراز سے اپنی ضرور آگاہ کی دیئے کیونکہ آپ کی آراز سے ہی ہم اپنی پروگرامز کو بہتر بنا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ میڈیا ورلڈ 247 ڈاٹ کوم کو ضرور وزٹ کی دیئے وہاں پر مزید خبروں کے لیے آپ کے پاس بہت سی ڈیٹیلز موجود ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی آراز ہیں کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی ویب سائٹ یا اپنی اس چینل کے اوپر آپ کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں تو تب بھی ہمیں ضرور آگاہ کی جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھ اور عامر شعباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ